اسلام علیکم لیول 5 میں ہوں آپ کی ٹیچر سامانہ کازمی فیلکن ہاؤز گرمر سکول کیمپس نائن سے اور امید کرتی ہوں لیول 5 آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے گھر میں رہتے ہوئے ہی اور تمام کام مکمل ہو رہا ہوگا تو لیول 5 آج جو ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا میکات آخر کا دوسرا ٹاپک ہے جو کہ ہے ایک نظم اور اس نظم کا نام ہے پیار کے نام لیول 5 اب تک ہم میکات آخر کا ایک سبق مکمل کر چکے ہیں جس کا نام تھا خیالی بلاو شیخ چلی کے بارے میں اس کے سوال جواب اور مقال میں اور مشکل الفاظ یہ تین چیزیں کوپی پہ مکمل کروا دی جا چکی تھی تو مجھے امید ہے کہ وہ پروپر طریقے سے مکمل کی گئی ہوں گی انوانی صفحات مینٹین کرتے ہوئے تو آج جو ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی انوانی صفحہ مینٹین ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 130 پر نظم پیار کے نام نظم پیار کے نام شاعر کا تارروف شان الحق حقی جو کہ شاعر کا نام ہے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بے حد مقبول شاعر ہیں بچوں کے لیے انہوں نے کئی دلچسپ انداز میں مزاہیہ نظمیں لکھیں ان کی نظمیں بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں بھائی بھلک کر ان کی ہر دور میں پسند کی جانے والی نظم ہے نظم کی طرز بنا کر ملجل کر درست تلفظ اور لہن سے پڑھئے بستی میں ایک دوست ہمارے الفت نام کے رہتے ہیں پیار سے جن کو سب گھر والے اولو اولو کہتے ہیں اصلی نام ہے الفت خان اور پیار کا نام پڑا ہے اولو دیکھنے میں تو اچھے خاصے پوچھو نام تو کیا ہے اولو اولو بیٹا کھانا کھالو بیٹھ گئے وہ کھانا کھانے اولو بھائیہ سودا لا دو دوڑ گئے وہ سودا لانے پھیل چکا ہے ارف اولو کا مشکل ہے اب اس پر کابو بڑے ہوئے تو کہلائیں گے اولو چاچا اولو بابو اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ ان کا نام الفت تھا اچھا خاصا الفت خان اور اس کو جب انہوں نے پیار کا نام دیا لوگوں نے تو وہ الفت سے اولو کر دیا جو کہ بہرحال بہت ہی خیر چلی اگلے صفحے پر آ جائیے ایک روز بنیں گے دلہ لائیں گے دلہن شادی کر کے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کیا کہلائیں گے ان کے بچے پلٹیں گے ناموں کی کائیہ خوب چلن ہے یہ دنیا کا بلی ہے بلکیس کی گت اور اولو ہے علفت کا خاکا اور بھی عرف سنے ہیں ہم نے چھبن چھٹن بے پو ٹنکی بلو گلو مانو کیٹی کلو ٹیڈی من کی آدمیوں کے نام بھلا کیوں جانوروں کے نام پہ رکھیں لوگ کہیں فکریں نہ اچھا لیں نام نہ عرف عام پہ رکھیں شاعر کا نام شان الحق یہ سمجھاتے ہوئے ہمیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا نام کم سے کم جانور وں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر بہت برا پڑتا ہے انسانی زندگی پہ ایک تو سننے میں اچھا نہیں لگتا جیسے آپ ان کو ہی لے لیجی علفت خان کو کہ ان کو کیسا لگتا ہوگا جب آتے جاتے انہیں لوگ بلا دوں گے کہ اللو بھئیہ یہ کام کر دیں اللو بھئیہ کھانا کھالیں اللو بھئیہ سودہ لا دیں یعنی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے اور بھی رشتے ہوں گے جیسے ہی کسی چچا بن جائیں گے مامو بن جائیں تو لوگ کیا بلائیں گے ان کو بھتیجہ اور بھانجے وغیرہ کیا انہیں کال کریں گے اللو مامو اللو چاچو تو یہ نام یعنی کہ ان کے ذہن پر اس چیز کا غلط اثر پڑ سکتا ہے شاعر صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا نام ایک تو الٹے سیدھے نام نہ رکھیں دوسرا کبھی بھی کسی جانور پر کسی کا نام نہ رکھا جائے کیونکہ وہ اس کی ذہن پر گہرا سر انداز ہوتا ہے اس چیز کا یعنی کہ اس کو برا لگتا ہے کہ لوگ مجھے اس قسم کے ناموں سے بلا رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا سننے میں اب چونکہ ان کا نام تو پڑ چکا ظاہرہ نک نیم تھا جیسے ہمارے بھی نک نیمز ہوتے ہیں آپ کے بھی نک نیمز ہوتے ہیں جو ہمارے گھر والے بہت پیار سے بلاتے ہیں لیکن وہ کم از کم ایسے نہیں ہوتے جیسے ان کا ہے اللوگر کے نام اس طریقے کے نام نہیں ہوتے ہیں لوگ اس طریقے کے نام رکھنا پسند بھی نہیں کرتے تو یہ سمجھیں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے اس نظم کے ذریعے کہ کبھی بھی اس قسم کے نام لوگوں کے نہ بگاڑے جائیں تو بہتر ہی ہے اب آجائیے لیول فائیو اپنے اگلے سفے پر جہاں پر آپ کے الفاظ معنی موجود ہیں نمبر ایک بستی یعنی کہ گاؤں یا وہاں جہاں کچھ آبادی ہو وہ بستی کہلاتی ہے نمبر دو ہے کائیہ پلٹنا یعنی کہ حالت بدل جانا نمبر تین ہے انداز یا طریقہ چلن انداز یا طریقہ نمبر چار ہے گت یعنی حالت حرکت یا بیزتی کرنا اگلا ہے خاکہ یعنی کہ ڈھانچہ یا تصویر اس سے اگلا ہے عرف پیار میں پکارے جانے والا نام عرف کہلاتا ہے آخری ہے ہمارے پاس فکروں چھالنا یعنی کہ جملے کسنا یا تنس کرنا یا مزاق اڑھانا ٹھیک ہے اب آجائیے ہماری تحریری تفہیم میں جو کہ اس میں سے منتخب شدہ سوالات ہیں جن کے یہاں پہ میں آپ کو وضاحت کروں گی تو آپ انہی کا جواب کوپی میں دیں گے سوال نمبر ایک ہے آپ لوگ کے پاس کہ شاعر الفت خان کے پیار کے نام کے بارے میں کیا بات سوچ کر پریشان ہے وہ یہی سوچ کر پریشان ہے کہ جب الفت خان اللو چاچا کوئی اللو بابو کہے گا کوئی اللو مامو کہے گا اور تو اور جب ان کی شادی ہو جائے گی تو لوگ ان کے بچوں کا نام بھی ان کے نام کی وجہ سے بگاڑیں گے جو کہ ان کے لئے بہت پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تو اس وجہ سے شاعر پوری نظم میں ان کا نام لے کر اسی لئے تنہیں پریشان ہے کہ آگے مستقبل میں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے نام پڑے گا جو کہ ان کے لئے بہتر بلکل بھی نہیں ہے اب آجائیے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا بات سمجھائی ہے وہی بات کہ ہمیں کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے اگر ہم کسی کو پیار میں نام دے رہے تو کم از کم وہ اس قابلوں کے سننے اور بولنے میں بھی اچھا لگے لوگوں کا نام ہمیں جانوروں کے نام پر کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے یا کسی بھی ایسے نام کا انتخاب نہ کریں جو ان کے لئے باعث شرمندگی ہو کہ اگر کوئی نیا ملنے ملانے والا ان سے ملے تو اور ان سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو وہ اپنا ریال نیم تو بتا دیں گے لیکن اگر وہ بہت محبت من سے کہہ دیں کہ چلیئے جی آپ کا پیار کا نام کیا ہے آپ کے گھر والے آپ کو کس نام آپ خود سوچئے کہ کتنی باعث شرمندگی ہے یہ بات تو خیال کریں اور اس قسم کے نام سے نہ ہی کسی کو پکاریں نہ ہی پکارنے دیں ٹھیک ہے اب اگلا ہمارے پاس ہے نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے مرکزی خیال کیا ہوتا ہے جو کہ مقصد جس مقصد کے تحت نظم لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے مرکزی خیال کہ مقصد کیا تھا کیا پیغام دیا شاعر نے کیا پیغام دیا ہمیں شاعر نے اس نظم میں شاعر نے ایک کردار الفت خان اور فاللو کے ذریعے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے اور نہ ہی پیار کا نام جانوروں کے نام پر رکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے نام انسان کی سماجی اور ذہنی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں یعنی نیگٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری دماغ پر ان باتوں کا کہ دیکھو وہ ہمیں اللو کہتا ہے ہم نہیں جا رہے ہم کسی سے نہیں مل رہے ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے وہ ہمیں اللو کہتے ہیں اس طرح سے یعنی کہ اگر ہم جانوروں کے نام پر کسی کا نام رکھ دیں گے تو وہ بہت یعنی کہ خطہ اعتمادی سمجھو اس کے اندر سے zero level ہو جائے گا بلکل نہ وہ کسی سے ملنے کے قابل انسان رہے گا نہ وہ بات کرنے چلو بچپن میں یہ چیزیں چلتی ہیں مزاق میں بچے لے لیتے ہیں لیکن جیسے ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے برا سر ڈال سکتی ہیں اس کے ذہن پر اب آجائے یہ level 5 امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن نہیں سمجھ آیا تو پوچھ لیجئے آپ لوگ مجھ سے آپ لوگوں کے گھر کا کام کیا ہے انوانی صفحہ مینٹین کرنا پیار کے نام کا پیاری سی ایک پچھر بنا دے نا جیسے پیار الفت خان یہ یلو شرٹ اور بلیک پجام میں کھڑے ہوئے ہیں ایک پچھر بنا دے نا انوانی صفحہ پھر دس مشکل الفاظ چند کر خود سے لکھئے گا اس کے بعد آپ نے ان تینوں سوالات جنس میں دو سوال اور ایک مرکزی خیال ہے ان کے جوابات آپ نے اپنی کوپی میں دینے سمجھتے ہوئے بات کو پھر کوپی میں اچھے الفاظ منتخب کر کے اس کے جوابات اپنے الفاظ میں دینے آپ لوگوں نے صحیح ہے یہ آپ لوگوں کا ہے کام جو آپ کوپی میں کریں گے اس کے علاوہ یہ گور چھوٹی سی مشک ہے جو مشک نمبر چار آپ کے صفحہ 133 پر موجود ہے پیار کے ناموں کو اصل نام سے ملانے ہے جو ہمارے عام زندگی میں ہم سنتے رہتے جیسے کامی سے کامران کامران بھائی ہیں یہ کامی بھائی ہیں نومان بھائی ہیں انہیں نومی کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ تمام پیار کے نام ہیں جن کو آپ نے اصل ناموں سے میچ کر دینا ہے تو یہ آپ کا home work جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے بیٹا اللہ حافظ